بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج ہمارا سبجیکٹ ہے اسسٹی جس میں ہم دو یونٹس کے بارے میں پڑھیں گے آپ کو پتائیں کہ ہم پڑھنے کے لیے کہاں پڑھ جاتے ہیں ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں سکول مدر سے جاتے ہیں اور کوچنگ جاتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم مارننگ میں کہاں پڑھ آتے ہیں سکول پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آج ہمارا یونٹ ہے یونٹ نمبر فور وہ ہے مائے سکول یعنی کہ میرا سکول میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ اس میں کیا ہے یونٹ نمبر فور مائے سکول آئی سکول از اپلیس ویر وی لرن اینڈ پلی سکول وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں زیادی سی باتیں جب ہم صبح مارننگ میں آتے ہیں ہم پڑھ کرتے ہیں پھر سبجیکٹ پڑھتے ہیں اور پھر ہمارا کیا ہوتا ہے بریک بریک میں ہم لنچ کرتے ہیں کھیلتے کھوٹتے ہیں تو یہ سب ہمیں اس لائن میں پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف ہم پڑھنے جاتے ہیں سکول بلکہ ہم بہت سارا مزہ بھی کرتے ہیں My school name is dash یہاں پر آپ کو ایک بلینگ دی گئی ہے اس میں آپ اپنے سکول کا نام لکھو گے I am in class 1 میں class 1 میں ہوں I go to school everyday where I learn and play اور میں سکول روز جاتا ہوں جہاں پر میں پڑھتا بھی ہوں اور کھیلتا بھی ہوں اب کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھٹیاں بہت زیادہ کرتے ہیں تو انہیں چھٹیاں نہیں کرنیز آئی ہیں جب ہمیں کہیں بہت زیادہ مزہ آتا ہے تو ہمیں وہاں روز جانے کا دل چاہتا ہے اور اسکول وہ وہاں ہی جگہ ہے کہ آپ پورے ویک سکول آتے ہو ٹھیک ہے آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہو اپنے فرنڈ سے ملتے ہو مزہ کرتے ہو ٹیچر سے اچھ اچھی باتیں سیکھتے ہو تو رگلر بیسنس پہ جو بچے سکول آتے ہیں ان کی پروگریز بھی اچھی ہوتی ہے جو زیادہ چھٹیاں نہیں کرتے انہیں ٹیچرز پسند بھی کرتے ہیں تو اس چپٹر میں ہمیں یہی بتائیں کہ نہ صرف ہم سکول پڑھنے جاتے ہیں بلکہ بہت ساری اچھے چیزیں بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں اور ہم وہاں کھیل کر مزہ بھی کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں ہمارے یہ والا یونٹ مکمل ہو گیا اب ہم نیکس یونٹ کے طرف جا رہے ہیں ہم آتے ہیں اپنے نیکس یونٹ کے طرف یونٹ نمبر فائف I am a book بک اپنا انٹرو دے رہی ہے یعنی کہ اپنا تعرف کرا رہی ہے کہ وہ آپ کو کیا کے چیزیں دیتی ہے یونٹ نمبر فائف I am a book I am a book I made up of paper بک کہہ رہی ہے کہ میں کتاب ہوں اور میں کس سے بنی ہوں پیپر یعنی کہ کاغذ سے بنی ہوئی ہوں I give you knowledge I can tell you stories poems and lessons میں آپ کو دیتی ہوں معلومات ہمیں بکس پڑھنے سے کیا حاصل ہوتی ہے معلومات یعنی کہ ہماری نولیج میں اضافہ ہوتا ہے نہ سے ہماری نولیج میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ہمیں بہت اچھے کہانیاں بھی پڑھنے کے لئے ملتی ہیں اس میں اور پویمز بھی ملتی ہیں I also show you beautiful pictures You can read me for studying نہ سے ہمیں اس میں سٹوریز اور پویمز پڑھنے کے لئے ملتے بلکہ ہمیں بہت بھی beautiful pictures بھی موجود ہوتی ہیں جس سے ہمیں اور بھی دلچسپ محسوس ہونے لگتی ہے کہانی جب ہم کوئی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ pictures ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے تو ہماری انٹرسٹ اور بڑھ جاتا ہے کہ آخر اس کے بعد کیا ہونے والا تھا اس picture میں تو ایسا دکھایا ہے تو اس story میں ایسا ہونے والا ہے تو اس picture سے کیا ہوتی ہے وہ story بہت ہی creative لگنے لگتی ہے بہت ہی مزیدار اور دلچسپ لگنے لگ جاتی ہے نہ صرف ہمیں stories اور پویمز پڑھنے کے لئے ملتی ہے بلکہ ہم book کو study یعنی کے اپنی پڑھائی کے حوالے سے بھی اسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کا paper ہو تو آپ book work بھی تو یاد کرتے ہوگے book میں reading بھی کرتے ہوگے تو آپ کو مزہ آتا ہوگا اس میں you can also read me for fun when you are a free نہ صرف پڑھائی کے حقوق میں بلکہ جب ہم free ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھا نام ہے کہ اگر ہم کوئی free time ہے ہم چاہیں تو اگر موبائلز اور games کے علاوہ ہم books کو بھی read کر سکتے ہیں یہ ہماری knowledge میں بھی اضافہ کرے گا اور ہمارے time کو بھی اچھے سے گزار دے گا I am your best friend نہ صرف book ہماری knowledge میں اضافہ کرتی ہے بلکہ یہ ہمارا best friend بھی ہے کیونکہ ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی غلط بات بتاتا ہے بلکہ اس سے ہم اچھی باتیں سیکھتے ہیں اور اچھے ہی کام کرنا سیکھتے ہیں یہاں ہمارے دونوں unit complete ہو گئے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے next video تک کے لئے اچھا جاتے دیجئے اللہ حافظ